کمل 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 بھی دعارہ تین سا ستر اٹی مائلائم بے دڑک سب ہی صبرائیں بہینوں کے لیے دی گئی ہیں کہ ہم سرکچی تھے مولائم صنعہ کا ساسن تھا کتنی نرمم خطیائے ہوئی تھی تو میں پیڑیاں بھی بھوگیں گے اس پل کو اور ہم لوگوں کے ساتھ جو دربعبار کیا تھا ہم کے بار چار سو پر اتر پڑیس کے منتری کیرسا پرشاد مور کا علی کر میں آج آگ من ہوگا ہے جس کے بعد بوت سمیلن میں ان کے دورہ بوت عدیچوں کو سممودت کیا ہے تمام بوت عدیچ یا موجود ہے کچھ محلہ پرادکاری میرے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے آخر کیا رہا ہے ان کی دو ہجار چوبیس کا لوگ سبا چھناب شروع ہو چکا ہے سب ہی پرکیاشیوں کے دورہ اپنے دعویداری کر دی ہے کیا ماحول ہے علی کر کا ان سے جانتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام آلتی گوتم مہلا مورچہ برشت کار کرتا علی کر کس طریقے کا ماحول ہے بہت اچھا ماحول ہے کمل کا پھول کھلے گا چار سو کے پار اور موڈی جی ہمارے پیدھان منتری بنیں گی کیا کہنا چاہیں گی یہ جو چل رہا ہے چناب کا اس سمیے جو ہے موڈی ہی سرکار آئے گی کمل کا پھول ہی کھلے گا آپ کی باہر چار سو پار کیا کہنا چاہیں گی لگاتار جو ہے دو بات سے 37 گوتم جیت رہے ہیں علی کر میں تیسری بار لگانے کی بات چل رہی ہے تو کیا رک ہے آپ دیکھیں میں علکا اگنی اتری سیوی لائن منڈا لپا دیکھ ہمارا تو ایک ہی ماننا ہے چار جون کو ہوگا علی گر میں یو پی میں کمل 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 کمال 24 سویس کا لوگ سبح چناب جو ہے لگاتار کافی مجبوطی کے ساتھ باج پک دوانا لڑنے کی بات گئی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو آپ مئیلہ ہیں کس طریقے سے دیکھتی ہے اس چناب ہمارے سانسد جی ستھیس گوتم ہی آئیں گے اور ہمارے موڈی سرکار ہی بنے گی ہماری چار سو موڈی سرکار یہ بجے ہے کہ ہم رات کو بارہ بجے بھی نکل جاتے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا ہماری سب سے بڑی بات ہے کہ مہلاوں کی بہت سرکچہ ہے ہمیں ڈر نہیں لگتا اور بے درک ہم بجار میں اور رات کو ہم کبھی کئی پنکسن سے لوڈتے ہیں تو ہمیں ڈر نہیں لگتا سب سے بڑی بات ہم سرکچیت ہیں موڈی سرکار میں مہلا سرکچٹ ہے اور کیا کہیں کیا بجے ہاے جو موڈی سرکار ہی آنے چاہیے موڈی سرکار آنی چاہیے بلکل آنے چاہیے موڈی سرکار سے بدک اللہ کو بہت سرکشت ہے ہار طرح سے ش skateboard اور ہمیں موڈی جی چاہیے آپ کیوں کیونکہ انہوں نے سوچالیا بنوائے ہیں آواز دیئے ہیں رہنے کے لیے گریبوں کے لیے گریبوں کے مسیح ہیں موڈی جی کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے مہیلاؤں کو دیکھا مہیلاؤں کا ساتھ دیا مہیلاؤں کا ہی جو سمسیاں ہیں انہوں نے دیکھا پہلے مہیلاؤں کھیتوں میں جایا کرتی تھی سوچ کے لیے بہت مصیبت ہوتی تھی اندھیرے کا فائدہ لوگ باغ اٹھا لیتے تھے سوچتے تھے کہ اندھیرے میں آئیں گی مہیلاؤں لیکن جب سے یہ موڈی سرکار بنی ہے سوچالے بنے ہیں مہیلاؤں بے دھڑک اب کہیں بھی جا سکتی ہیں چناب کیا رہے گا آپ کی بات چناب چناب کیا دھون دھڑا کا رہے گا اور کیا ہے بلکل ایک طرف چناب ہوگا کچھ نہیں ہے کمل کا پھول کمل کا پھول اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے کیا کہیں گے لگاتا جو مہیلاؤں کے لیے تمام تیرے کی یوجنہیں چلائے گئیں اس بار جو ہے اب کی بار بھاجپا سرکار کیا کرے گی دیکھئے مہیلاؤں کے لیے جتنی یوجنہیں چلی ہیں آج تک کسی بھی سرکار نے اتنی یوجنہیں نہیں چلائی ہیں چاہے وہ راسن سے لائٹ سے بجلی سے ایکس وائی زیٹ کوئی بھی ہو سب ہی صفدہ بہینوں کے لیے دی گئی ہیں اور میرا تو یہی کہنا ہے کہ جس طریقے سے موڈی سرکار نے کر کے دکھایا ہے وہ آستم کسی بھی سرکار نے سوچا ہی نہیں انہیں ہو سی نہیں ہے ملائم سین کہہ رہے ارے ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے مہیلاؤں کے ساتھ میں شرم نہیں آتی اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہوئے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو دیس ہتکی بات کرے گا وہی دیس پہ رات کرے گا آپ دیکھئے کتنا بڑا پرورتہ نے تھوڑی سی دور پہ مدار گیٹ چورایا جہاں پر ہمارے آدھرن یہ گروہ سنجیب راجہ اور میں جس سمیں راتری جاگران چلا تھا یہ وہی پرساسن کے اور انہوں نے جاگران سپا کا ساسن تھا جاگران نہیں انہیں دیا اور ہم لوگوں کے ساتھ جو دربیبھار کیا تھا وہ ہمیں آج بھی وہ منجر یاد ہے ہندوستان میں رہ کر بھی ہم اپنے آپ کو کتنا وانڈیشن یکت سمجھتے تھے آج کہیں کسی بھی جگہ لگتا ہے ہم ایک ستنتر بھارت میں رہ رہے ہیں ایک اچھے بھارت میں رہ رہے ہیں آپ دیکھئے دھارت تین سو ستر اٹی پلک جھپکتے ہی صدن چلائے پلک جھپکتے ہی مفتی مہبوبہ کہہ رہی تھی ان کے پتا جی کا راج ہے کیا وہ کہہ رہی تھی کہ کھون کی ندیہ بے جائیں گی کھون کی ندیہ تو دھول کی بات ہے مفتی مہبوبہ جی ایک پتہ تک نہیں ہلا پائیں یہ موڈی ہے یہ موڈی جی ہے شیر ہے ہندوستان کا بھارت ورس کا شیر ہے جب دہارت آئے نا تب یہ جتنے بھی گیدڑ ہیں نا وہ اپنے اپنے بلوں میں چھپ جاتے ہیں دوسری چیز رام مندر کا منظر بھی ہم کو یاد ہے ملائم سینگھ کا ساسن تھا کہ اس طریقے سے کار سیبکوں پر اتیہ چار کیے کیا وہ ہندو نہیں تھے کیا اس طریقے سے کار سیبکوں کے اوپر جو لاتھیا برسائی گئی پیروں میں پتھر باند باند کر کے سریوں میں ڈالا گیا کتنی نرمہ میں ہتھیائے ہوئی تھی وہ منظر اگر یاد کرتے ہیں کہ اس کہانی کو دہرانے لگیں گے تو پتھر بھی آسو بہانے لگیں گے یہ ملائم سینگھ یادہ آج وہ اپنے کرموں کا پھل بھوگ رہے ہیں اور بھوگیں گے وہ ہی نہیں ان کی پیڑیاں بھی بھوگیں گے اس پھل کو اگر ہمارے نرین موڈی جی بھارت کے پردھان منتری نہ ہوتے اور یوگی جی اتر پردیش کے مکھیا نہ ہوتے ملائم سینگھ کے دوارہ صدر میں کہا گیا تھا وہ دو حجات چوبیس میں پردھان منتری نرین موڈی جی کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں کس نے کہی تھی ملائم سینگھ کے دوارہ موڈی جی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کچھ تو اچھا ہی دیکھی ہوگی ہمارے موڈی جی میں جو بھارت کے شروع مڑی ہیں کچھ تو اچھا ہی دیکھی ہوگی ایسی بات نہیں ان کی آتما چتکارت ہی ہوں گی ملائم سینگھ ملائم سینگھ کا دل چتکارتہ ہوگا ملائم سینگھ اپنے مستشک سے سوچتے ہوں گے کہ یہ میں نے کیا کر دیا کیا ہو گیا آج اتنا بھبے مندر بشو کا مانا ہویا مندر بنا کے میں دھنباد دیتی ہوں آدھرنی ہے بھارت کے پردان منتری نرند موڈی جی کے لیے اور اتر پردیس کے مکیا یوگی آدھت ناج جی کے لیے کہ اگر تم نہ ہوتے تو اس دیس کا کیا ہوتا اس دیس میں کوئی بھی ہمارا نہ ہوتا اور بھی کچھ محلہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانے کیا لگ رہا ہے آپ کی بار آپ کی بار چار سو پار یہ تھی محلہ پدادکاری جن کے دورہ اب کی بار چار سو پار کا نعرہ لگاتے ہوئے دیس کے پردان منتری کو ایک بار پھر دیس کے پردان منتری کے روپ میں چننے جانے کی بات کہی ہے موجودہ چنا میں بھارتی انتہ پارٹی اب کی بار چار سو پار یا پھر اس سے جادہ یا پھر اس سے کم یہ تو زندہ کے ہاتھ میں آنے والا سمیں ہی بتائے گا فیلہ آر بھارتی انتہ پارٹی کے پردادکاری چار سو پار کے دعوے کر رہے ہیں اے بی پی لائپ سے خالی کنساری علیگر